بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کی محبت فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے الدنیا و سجن المؤمن و جنت الکافر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے چنانچہ حضرت فزیر رضی اللہ عنہ کا خول ہے کہ اگر مجھے ساری دنیا قصبِ حلال کی صورت میں مل جائے یعنی میں ساری زندگی حلال کماتا رہوں مگر آخرت کی بھلائی اس میں نہ ہو تو میں اس سے اس طریقے سے دامن بچا کر نکل جاؤں گا جیسے تم مردار سے دامن بچا کر نکل جاتے ہو اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خول ہے کہ دنیا کی محبت میں ڈوب کر بنی اسرائیل نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بطوں کی عبادت شروع کر دی ہے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خول ہے کہ بدن کے لئے دنیاوی غزہ حصیل کرو اور دل کے لئے اخروی غزہ کی تلاش کرو یعنی اچھے مجالیس کو جایا کرو اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرو اور نماز پنجگانہ وقت کی پابندی کی ساتھ ادا کیا کرو با سفیان کا خول ہے کہ اس شخص پر انتہائی تعجب ہے جو موت کو حق سمجھتے ہوئے بھی اپنی دنیاوی زندگی میں مصرور ہے جہنم کو یقینی سمجھتے ہوئے بھی ہستا ہے دنیا کی ہلاکتوں کو دیکھتے ہوئے بھی مطمئن ہے اور حضرت دعوت تائیر رحمت اللہ علیہ کا خول ہے کہ اے انسان تو امیدوں کو پا کر خوش ہو رہا ہے حالانکہ تیری موت قریب آ چکی ہے اور حضرت بشر رحمت اللہ علیہ کا خول ہے کہ جو شخص اللہ تعالی سے دنیا مانگتا ہے وہ گویا اللہ کی بارگاہ میں بہت دیر تک حساب کے لیے ٹہرنے کا سوال کرتا ہے